ملتانمی زیر تعمیر امارت زمین بوس ہو گئی متعدد مزدور ملبتہ لے دب گئے پانچ زخمیوں کو ریسکیو کر لیا گیا وزیراعہ پنجاب نے مزدوروں کو باحفاظت نکالنے کے لیے تمام مسائل بروئے کار لانے کی دائیت کر دی گمشدہ فراغ کے حوالے سے اب تک صحیح معلومات نہیں ملی وزیر داخلہ کا اعتراف لاپتہ فراغ کے واقعات برداشت نہیں کریں گے پروپیسر سلمان اینڈر کی گمشدگی میں ملوث لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے چہدری نسار کا سینٹ میں اظہار خیال وزیر داخلہ کی تقریر پر پیپلز پارٹی اور ایم کیم کا ایوان سے وک آؤٹ آرمی ٹیپ جنرل باجوہ کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس فوجی عدالتوں کی کار کردگی بہترین قرار شرکہ کارپریشنل ضربیرز میں پیش رفت پر اظہار اتمنان تمام خطرات کا جواب دینے کے لیے فوج مکمل تیار ہے کور کمانڈرز فوجی عدالتوں کو توسیع دینے کے لیے حکومتی کوششیں جاری آیاز سادی کی زیرے صداوت پارلمانی رہنماؤں کا اجلاس بے نتیجہ خاطی سترہ جنوری کو پھر بیٹک ہوگی اپوزیشن نے نیشنل آشنل پلان کی کار کردگی پر رپورٹ مانگے سپریم کورٹ ٹوائل کورٹ نہیں مفروضوں پر وزیراعظم کو ناہل قرار دینے کی مثال قائم نہیں کرنا چاہتے بخاری صاحب پٹ سے باہر نہ کھیلے پینامہ پیپر کیس میں سپریم کورٹ کے ریمار سما کل پھر ہوگی ترکی میں فسے پاکستانیوں کی وطن باپسی کے حوالے سے پیش رفت چاروں اپراف نے قوائب پاکستانی پانسل خانی میں جمع کرا دیئے سپری دستاویزات مکمل ہوتے ہی وطن باپسی ممکن ہوگی